اسلام علیکم ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ہائٹیک ٹی وی نیوز میں میں ہوں زینب غزالی چلیے نظر ڈالتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں پر اپنی ریٹائرمنٹ کے آخرے دن وارناسی کے گینوا پر مسجد کے تہخانے کو ہندووں کو سوپے جانے کا فیصلہ دینے والے جج اجی کرشن وشوئش کو اتپردیش کی بی جے پی حکومت نے سرکاری یونیورسٹی کا لوگ پال محتصف مخرر کیا ہے لوگ پال کا کام طلبہ کی بہتری کے لیے ان کے درمیان ترازات کو حل کرنا ہے اس یونیورسٹی کے چیئر پرسن خود اتپردیش کے وزیرعالہ یوگی عادت نے آتا ہے خبر کے مطابق اتپردیش حکومت کے زیر انتظام ڈاکٹر شکون تلا مشرا نیشنل ری ہیبیلیشن یونیورسٹی کے اسسٹن پریجسپرار پر جیندر سنگھ نے تصدیق کی ہے کہ وشویش کا تین سال کے لیے لوگ پال کے طور پر تخرر کیا گیا ہے جج وشویش نے اپنی مددکار کے آخری دن اکتیس جنوری دوہزار چوبیس کو فیصلہ سناتے ہوئے گیانواپی کے تہخانے میں ہندووں کو پوجا کرنے کی اجازت دی تھی ریپورٹ میں یونیورسٹی کے ترجمان یشونت بیرو دے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وشویش کی تخرری یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یو جی سی کے طرف سے جاری کردہ حالیہ رہنما خطوط کے مطابق کی گئی ہے شیوسینا یو بی ٹی کے لیڈر سنجے رابط نے مہاراشتہ میں انڈیا آلائنز کی سیٹیوں کو لے کر بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ سیٹوں کی تقسیم کا معاملہ تقریباً حل جو ہو چکا ہے جلدی آلائنز کے ذریعے اس کا باخیدہ اعلان کر دیا جائے گا سنجے راوت کا یہ بیان گزیس سے 28 فروری کو انڈیا آلائنز کی ہوئی میٹنگ کے بعد دیا ہے واضح رہے کہ مہاراشتہ کی مہاوکاس اگھاڑی میں شامل پارٹیوں کے درمیان ممبئی میں آج 29 فروری بھی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میٹنگ کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ کس پارٹی کو کتنی اور کہاں کی سیٹ ملی ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے سنجے راوت نے سیٹوں کی تقسیم کو مکمل مسودہ تیار ہے کہا ونجت بہوجن اگھاڑی ہمارے ساتھ ہیں یہ تقریباً تیہ ہو چکا ہے کہ کون کہاں سے لڑے گا ہم آج پھر ملاقات کریں گے ہمارچل پردیش اسمبلی کے سپیکر نے کانگریس کے چھے باغے ارکان اسمبلی کو نا اہل خرار دے دیا ہے اسمبلی سپیکر کے اس فیصلے کے بعد ان ارکان اسمبلی کے رکنیت بھی منطق کر دی گئی ہے یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا کیونکہ ان ارکان اسمبلی نے پارٹی کے جاری کردہ وحب کے خلاف ورزی کی رپورٹ کے مطابق ان تمام ارکان اسمبلی کو دل بدل خانون کے تحت نا اہل خرار دیا گیا جن ایمیلے کو نا اہل خرار دیا گیا ہے وہ سودی شرمہ راج اندرانہ دیویندر فٹو اندر لکھنپال روی ٹھاکر اور چیتنیا شرمہ ہیں خیال رہے کہ کچھ روز قبل راج سبا انتخابات کے دوران ان چھے ارکان اسمبلی نے بی جے پی کے حق میں کروس اوٹنگ کی تھی جس کے بعد میڈیا کے ایک گروپ میں کہا جانے لگا کہ ہماچر پردیش کے کانگریس حکومت پر خطرہ لاحق ہے اور وزیر اعلیٰ سکویندر سنگھ سکو عہدے سے مستحفی ہو گئے ہیں تاہم سکویندر سنگھ نے واضح کر دیا کہ انہوں نے استفاہ نہیں دیا ہے اور وہ اپنی مدد کار پوری کریں گے کسان اپنے مطالبات کے لیے پنجاب کے شمبو اور خنوری سرحد پر گزشتہ سولہ دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں کسان مزدور سنگر سمیتی اور سکویندر کسان موچہ غیر سیاسی کا مشترکہ ایڈلاس منقض ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ دہلی مانچ کا حتمی فیصلہ لیا جائے گا شوبکرن کی موت کے بعد پنجاب پولیس نے پٹیالا کے پادڑا پولیس ٹیشن میں نامعلوم لوگوں کے خلاف ختل کا مخدمہ درج کیا ہے کسانوں اور اہل خانہ کے آرازی ہونے کے بعد شوبکرن کی لاش کا پوسٹ مارٹم رات گیارہ بجے کیا گیا میت کو صبح خنوری بارڈر لے جایا گیا وہاں خراج اخیدت پیش کرنے کے بعد آبائی وطن آخری رسومات ادا کی گئی اس سے پہلے کسان شوبکرن کی آخری رسومات ادا نہ کرنے پر اٹل تھے جب تک کہ ہریانہ پولیس اور وزیر داخلہ انیلوچ کی خلاف ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی دوسری جانب کانگریس نے پنجاب اور راجستان میں کسانوں کی حمایت میں مظاہرہ کیا پنجاب میں کئی مقامات پر ٹریکٹر ریلیاں نکالی گئیں مرکزی وزیر زراد ارجن منڈا نے کہا کہ حکومت احجاج کرنے والے کسانوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے قومی راجدانی دہلی میں ان دنوں پیٹ سے متعلق بیماری پھیل رہی ہے جسے سٹمک فلو پیٹ کا فلو بھی کہا جا رہا ہے اس بیماری کے زیادہ تر شکار بچے اور بڑے ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ پیٹ کا انفیکشن بتایا جا رہا ہے پیٹ کا فلو جسے وائرل گیسٹر وائن ٹیرس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک عام بیماری ہے جو نربو وائرس روٹا وائرس اور انٹرو وائرس سمیر مختلف وائرسز کی وجہ سے ہوتی ہے یہ وائرسز بہت زیادہ متعددی ہوتے ہیں اور آلودہ خوراق کیا پانی متاثرہ شخص کے قریبی رابطے یا ناقص صحت کے تہولیات کے ذریعے آسانی سے پھیل سکتے ہیں یہ بیماری سب سے زیادہ چھوٹے بچوں اور گزرگوں کو اپنا شکار بنا رہی ہے ان کے علاوہ جن لوگوں کی خوت مدافعیت کم دور ہوتی ہے ان میں بھی اس بیماری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ہندوستان نے ایک بار پھر پاکستان پر تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا کہ وہ ملک کے اندرونی معاملات پر بیان بازی سے باز رہے ہندوستان نے پاکستان میں اقلیتوں کی ابتر حالت کا مسئلہ اٹھایا پاکستان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہندوستان کی فرس سیکریٹری انوپما سنگھ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کے پچپنویں باقیدہ ادلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو مو توڑ جواب دیا اور کہا کہ وہ ملک جہاں اقلیتوں کو ہر طرح سے حراسان کیا جا رہا ہے جس کا انسانی حقوق کا ریکارڈ بہت خراب ہے اسے ہندوستان پر تفسرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے فرس سیکریٹری انوپما سنگھ نے سیشن کے آلہ ستحی حصے میں اپنے جواب کے حق کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ایک بار پھر کانسل کے پلیٹ فارم کو ہندوستان کے بارے میں کھلے آم چھوٹے الزمات پھیلانی کے لیے یہ انتہائی استعمال کیا ہے انوپما سنگھ نے کہا وزخشمتی کی بات ہے کہ پاکستان نے ایک بار پھر کانسل کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستان کے حوالے سے جھوٹے الزمات لگائے ہیں انہوں نے کہا جب مکشمیر اور لداخ کا پورا مرکز کے زیر انتظام علاقہ ہندوستان کا اٹوٹ اور ناخابل تنسیغ حصہ ہے انستاد دہشتگردی سے مطالق ٹاڑا کی ایک عدالت ہے انیس سو تریانو کے دھماکوں کے ملزم عبدالکریم ٹنڈا کو بری کر دیا ہے رپورٹ کے مطابق راجستان کے عجمیر کے ٹاڑا عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ عبدالکریم ٹنڈا کے خلاف کوئی ثبوت نہیں پایا گیا عدالت نے حادثے کے ایک تیس سال بعد یہ فیصلہ سنایا ہے ٹاڑا عدالت کے جج مہاویر پرساد گپتہ نے اس ماملے میں جہاں عبدالکریم ٹنڈا کو بری کر دیا ہے وہیں دو ملزمان عرفان اور عبدالحمیدین کو مجرم خرار دیا اور دونوں کو عمر خید کی سزا سنائی ہے اس کے علاوہ محمد یوسف محمد سلیم محمد نصیر الدین اور محمد زہیر الدین کو سپریم کورٹ سے راحت ملی ہے مدر پردیش کے ٹنڈوری میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا بھر جڑ گھاٹ میں مزافروں کو لے جانے والی ایک پک اپ گاڑی بے خواب ہو کر الٹ گئی اس اندوناک سڑک حادثے میں چودہ افراد ہلاک اور بیس زخمی ہو گئے زخمیوں کے علاج کے لیے شاہ پور کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں داخل کر آیا گیا ننڈوری کے کلیکٹر وکاف مشرا نے چودہ لوگوں کی موت اور بڑی تعداد میں زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے ریپورٹ کے مطابق حادثے کا شکار لوگ ایک گودھ بھرائی کی تقریب میں شرکت کے بعد واپس لوٹ رہے تھے کمیونٹی سینٹر میں زیرے علاج افراد میں سے کئی کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے اطلاع موصول ہونے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے تمام لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا بتا جا رہا ہے کہ تمام افراد ایک ہی گاؤں دیوری کے رہائشی تھے شمالی ہندوستان کے لوگ ایک بار پھر سردی محسوس کرنے جا رہے ہیں محکم موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز میں موسم میں تبدیل آ سکتی ہے مدفدیش کے اٹھالیس ازلا میں توفان کے ساتھ سالہ باری بھی ہو سکتی ہے تیز ہماو اور بارش کی وارننگ جاری ہے سکائی میٹ کے مطابق آج اور کل ایک نیا ویسٹرن ڈیسٹرن سرگرم ہونے والا ہے جس کے فعال ہونے کے وجہ سے پہاڑوں پر برف باری ہوگی جس کا اثر میدانی علاقہ مپربی نظر آئے گا سردھوائیں چلیں گے اور بارش ہوگی آئی ایم ڈی کا کہنا ہے کہ نیا ویسٹرن ڈیسٹرن پرانے سے زیادہ طاقتور ہے اس کا اثر مغربی ہمالائی ریاستوں اور شمال مغربی ہندوستان کے میدانی ریاستوں بھی نظر آئے گا ایک کم اور دو مارچ کو جمہو کشمیر ہماچل فردیش اتراکن میں شدید برف باری ہو سکتی ہے اگلے تین دنوں کے دوران پنجاب اور ہریانہ میں بارش کی توقع ہے مغربی بنگال کے سندیج خالی تشدد کیس کے اہم ملزم ٹی ایم سی لیڈر شاہ جہان شیخ کو مغربی بنگال پولیس نے شمالی چوبیس پرگنا کے مینا خان علاقے سے گرفتار کر لیا ہے گرفتاری کے بعد شاہ جہان شیخ کو بشیر ہٹ کے کوٹ لے جایا گیا یہ اطلاع مینا خان کے ایس ڈی پی اور او امین الاسلام خان نے دی شاہ جہان شیخ کو ٹی ایم سی کے باسر لیڈر کے طور پر جانا جاتا ہے وہ ٹی ایم سی کے سندیج خالی یونٹ کے صدر بھی رہ چکے ہیں پانچ دس بیس اور پچاس پاؤنڈ کے ان نئے نوٹوں کو پانچ جون سے استعمال میں لائے جا سکتا ہے برطانیہ میں دی فیوچر آف منی نامی نمائش کے ارتطاع پر بادشاہ چارل سوہم کی تصویر والے بینک نوٹوں کو پہلی بار منظر عام پر لائے گیا یہ نمائش برطانیہ کے مرکزی بینک کے جانب سے مناخت کی جا رہی تھی اور اگلے سال سبتمبر تک جاری رہے گی جس میں پانچ دس بیس اور پچاس پاؤنڈ کے نئے نوٹوں کی نمائش بینک آف انگلینڈ کی لندن میں واقعہ ہیڈکارٹرز میں موجود اجائب گھر میں کی گئی ان نوٹوں کے حوالے سے بینک آف انگلینڈ کے اجائب گھروں کے کوئٹر جینیفر ایڈم نے خبر رسائے دارے اے ایف پی کو بتایا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ بینک آف انگلینڈ نے کسی نئے بادشاہ کی تصویر والے نوٹوں کا ازرا کیا ہے کیونکہ انیس سو ساٹھ کے دہائی سے ہمارے بینک نوٹوں پر ملک الزبت کی ہی تصویر کی تو یہ پہلی بار ہوگا کہ ہم بطور عوام یہ تبدیلی دیکھیں گے گیا انوافی مسجد کے بعد اب تیلے والی مسجد سے متعلق بھی عدالت نے فیصلہ سنایا ہے اتفدیش کی دار الحکومت لکنو میں واقعہ تیلے والی مسجد تنازع پر سیول کورٹ نے انتہائی اہم فیصلہ سنایا جو کہ مسلم فریق کے لیے مایس کن ہے دراصل تیلے والی مسجد کا تعلق سے مسلم فریق نے ریویزن پیٹیشن عدالت میں داخل کی تھی جسے خارج کر دیا گیا ہے عدالت کا کہنا ہے کہ ہندو فریق کا مخدمہ خابل سمات ہے دراصل ہندو فریق نے تیلے والی مسجد کو لکشمن ٹیلا بتاتے ہوئے عدالت میں عرضی داخل کی تھی درخواست میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ تیلے والی مسجد دراصل مندر توڑ کر بنائی گئی ہے ہندو فریق کا کہنا ہے کہ اورنگزیب کیے وقت میں لکشمن ٹیلا منہدم کر کے وہاں پر تیلے والی مسجد بنائی گئی تھی ثبوت کے طور پر بتایا گیا کہ مسجد کی دیوار کے باہر شیش ناگش پاتال شیش ناگش تلکیش ورمہادیو اور دیگر مند واقع ہیں اس عدالت نے خابل سمات خرار دیا تو یہ تھی آج کی اہم خبریں پھر ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ تب تک جڑے رہیے ہائی ٹیک ٹی وی نیوز کے ساتھ